اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارے گھر کے لیے یہ بھرتے کی تیاری ہو رہی تھی بھرتہ تیار ہو رہا ہے اور ابھی ہم اس میں اپنی کاروائی ڈال دیں گے اس میں سے ہم نے اپنے لیے تھوڑا سا بھرتہ لے کے تو نکل جانا ہے تاکہ ہم اپنے لیے ایک ریسپی تیار کر سکے مزے دار سی آج سارا دن ماشاءاللہ سے بہت بادل تھے اور ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے نا بارش ہو جائے گی لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا لیکن موسم بہت مزے دار تھا تو سوچا کہ چلیں ہم جو آج تھوڑے سے سموسے رول اور تھوڑی سی ہم بنائیں گے بھرتے کے ساتھ کھانے کے لیے مزے دار سی پوری تو بھرتہ تیار ہو گیا ہم بھرتہ لے کے اوپر آ گیا ہے تو چلیں ہم اپنے کچن میں گوندتے ہیں آٹا یہ ہم نے آٹا لے لیا فائن اور اس میں تھوڑا سا ہم نے میدہ ملا دیا اس میں ہم نے ڈال دیا گھی اور اب ہم اسے نیم گرم پانی میں گوند رہے ہیں اس کا ایک بہت اچھا سا ڈو تیار کر لینا ہے بلکل ایسے ہی جیسے کہ ہم سموسوں کے لیے بناتے ہیں یا پوری کے لیے بناتے ہیں تو لے جی یہ تیار ہو گیا ہے ہم نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کے واسطے رکھ دیا ہوا ہے اب ہم لیتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ پیڑے ہم نے بنا لیے اب ایک روٹی بیلتے ہیں چھوٹی سی روٹی بیلیں گے سموسے کے سائز کی یہ ہم چھوٹے سائز کے سموسے بنائیں گے آپ کو جتنا سائز پسند ہو آپ بنا سکتے ہیں ہم منی سموسہ تیار کریں گے تو اب ایک چھوٹی سے اس کو ہم کاٹ لیں گے اس طرح یہ ایک میں سے دو سموسے تیار ہو جائیں گے بڑے آرام سے تو لے جی اب اس میں ہم نے رکھ دیا بھرتا اپ جیسے بھی سموسہ تیار کر سکتے ہیں آپ اسی اس ٹائل سے isiniے تیار کر لیں یہ دیکھیں ہم نے اس طرح کر لیا پانی لگا کے تو ہم نے اسے کور کر لیا اور تھوڑا تھوڑا سا پریس کر لیا اب ہم دوسرا سموسہ تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی هلکا سا پانی لگا دیں گے اور اس طرح سے اس کو پریس کر لیں گے تاکہ یہ کھلے نہ اسے بھی رکھ دیں گے تیسرا سموسہ بنائے ہیں مزہ ہی آ رہے ہیں تو سموسے بنائی جاؤ تو یہ دیکھیں ہم نے پانی لگا لیا ایک مرتبہ پھر نوک یہ نوک بنانا اور نیچے سے اس کو صحیح کرنا ہی سارا کام ہوتا ہے جس سے سموسا سموسا لگے ایک روٹی بے لیں گے اس کے بیچ میں ہم نے وہی سموسے والا بھرتہ ڈال لیا اور اس بھرتے میں ہم نے تھوڑا سا چکر وہ ڈال دیا ہوا تھا اسے ہم پریس کرتے ہیں اور چلو جی یہ ایک رول تیار ہوا اسی طرح ہم رول تیار کر لیں گے اور تھوڑی سی ہم نے پوریاں بنا لی دیکھا ہے تھوڑے سی آٹے پہ ہم نے کتنا کام کر کے دکھا دیا آپ کو چلیں جی ایک طرف ہم نے تیل رکھا ہوا تھا یہ ہلکا سا گرم ہوا ہے اور اس میں ہم نے ڈال دیئے سموسے سموسے ہمارے بڑے آرام سے چار آ جائیں گے تو چلیں ہم اس کو ہلکی آنچ پہ فرائی کرتے ہیں ہلکا ہلکا ہلاتے جلاتے رہیں گے سائڈے بدلتے رہیں گے تاکہ یہ زیادہ کرسپی اور مزیدار سا بن جائیں تو ریسپی جتنی سمپل ہوگی بنانے میں اتنی ہی آسان ہوگی اور کھانے میں اتنی ہی مزیدار ہوگی تو سمپل آسان اور مزیدار ریسپیز کے لیے پلیز میرے ساتھ رہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ان کا کتنا سنہرہ اور مزیدار سا کلر آ گیا یہ ہم نے نکال لیے اب اس میں ہم ڈال دیں گے پوری پوری کے لیے تیل کو تھوڑا گرم ہونا چاہیے زیادہ ورنہ آپ کی پوری جو انا اچھی نہیں بنے گی بس اس کو ایک دو مرتبہ الٹے پلٹے اور اسے نکال لیں یہ دیکھیں جی زبردستی پوری نکال آئی آپ دوسری بھی نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ تیل ہمارا گرم ہے کیونکہ ہلکے گرم تیل میں پوری کبھی اچھی نہیں نکلتی وہ سخت ہو جاتی ہے سوفٹ نہیں رہتی یہ دیکھیں جی ہماری پوری کیسے مزیدار سی سوفٹ سی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے رول رول کے لیے ہم نے تیل کو تھوڑا تھنڈا کر لیا ہوا تھا اس کو اُلٹیں گے اور اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ اُلٹتے پلٹتے رہیں گے تاکہ یہ جو ہے نا اندر تک پک جائیں ان کو کچھا نہیں رہنا چاہیے آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تو ماشاءاللہ سا دیکھیں ہم نے تھوڑے سے آٹے کے ساتھ اور وہ بھی میدہ نہیں ہے فائن آٹ ہے کتنا پلیٹر تیار کر لیا ہے جس میں سموسے رول پوری سب کچھ ہی ہے تو آپ بھی انجوائے کریں ہم بھی انجوائے کرتے ہیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین کپ ہم نے آٹا لے لیا ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون زیرے کا تھوڑا سا اویل ڈال دیں گے اور پھر اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر اسے گوند لیں گے پانی جو ہے وہ روم ٹمپریچر کا ہونا چاہیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسے گرم کریں تو اچھا سا گوندنے کے بعد اسے ہم ریسٹ دے دیں گے ریسٹ کے بعد اس کے ہم چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے یا لویاں بنا لیں گے اور پھر اس کی چھوٹی چھوٹی سی پوریاں بیل لیں گے پوریاں اکٹھی بیل کے ہم نے رکھ لینی ہے تاکہ جب فرائی کریں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو کہ ہم نے پھر بار بار پوریاں بیل لیں ہو آج ہم اپنے گھر کی یہ ریسپی شیئر کرنے لگے ہیں ویسے تو لوگ میدے کی پوریاں بناتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں بہت زیادہ آٹے کی پوریاں بنتی ہیں جو کہ انڈین سٹائل ہیں اور اس کے ساتھ جو ہم آلو کی بھجیاں بناتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر چکی ہوئی ہوں اس کا میں آئی بٹن میں بھی لنک دے دوں گی اور کمنٹس میں بھی لنک دے دوں گی آپ دیکھ لیجئے گا تو لینجی ہماری پوریاں تیار ہو چکی ہوئی ہیں کڑاہی میں تیل ڈال دیں گے اور میڈیم آگ ہونی چاہیے تیل بہت گرم نہیں ہونا چاہیے اور اس میں ایک پوری ڈال دیں گے پوری کو ہم ہم اُلٹ پلٹ کر لیں گے آپ دیکھیں گے یہ فسٹ پوری ہے تو یہ اتنی پھولی ہی نہیں نکلے گی لیکن یہ انتہائی سوفٹ اور مزیدار سی ہے آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں آپ کو یقیناً پسند آئے گی اور اسے نکالنے کے بعد ہم دوسری پوری ڈالتے ہیں آپ دیکھیں گے ما شاء اللہ سے کہ وہ کتنی اچھی پھولے گی تو ریسپی جتنی سمپل ہوگی بنانے میں اتنی ہی آسان ہوگی اور کھانے میں اتنی ہی مزیدار ہوگی تو سمپل آسان اور مزیدار ریسپیز کے لیے پلیز میرے ساتھ رہیں اے ویکھو جی پھول گئی جے اسے نکال لیں گے اور دوسری پوری ڈالیں گے ما شاء اللہ وہ بھی اسی طرح سے ہی پھولے گی ایک طرف سے ہلکیت سے سیکھ لگ جے تو آپ اسے پلٹ لیں تو ساتھ ہی یہ پوری پھول جائے گی ما شاء اللہ سے تو آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تمام پوریا اسی طرح نکال لیں گے ٹی شاؤٹ کریں گے انجوائے کریں آپ بھی اور ہم بھی انجوائے کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے آلو کی بھاجی رکھ لی اور ساتھ ہی چکن ڈرم سٹک سالسہ بھی رکھیں گے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے گھر کی ایک بہت ہی پسندیدہ ریسپی یا ڈیش تیار کرنے لگے ہیں اس کے لئے تمام چیزیں میں نے تیار کر کے رکھ لی گئی ہیں اور پتیلی میں ڈال دیا گھی اور اس میں پیاز تھوڑا سا گولڈن کیا اور اس میں ہم نے ایک ایک ٹی سپون سکھا دھنیا سابط اور زیرہ سابط ڈال دیا اسے تھوڑا سا بھونا اب لہسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے دو دو ٹیبل سپون اس کو بھی ہم نے ہلکا سا گولڈن کرنا ہے اور پھر ہم نے گھر کے تمام مسالے ڈال دینے ہیں نمک مرچ حلدی گرم مسالہ سکھا دھنیا پاودر ایک ایک ٹی سپون اور تھوڑی سی ہم نے اس میں اجوائن ڈال دی چھٹکی بھر اور اس میں اب ہم نے ڈال دیئے ہیں چار ٹوماٹر درمیانے چار سے پانچ ہری مرچیں انہیں ہم نے مشین سے نکال کے ڈالا اور بھون لیا اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کیجی آلو جو چھوٹے سائز میں ہم نے چکوٹ کاٹے ہوئے ہیں جسے ہم ڈبی والے آلو بھی کہتے ہیں تو لے جی اب ان کی ہم کریں گے اچھے سے بھنائی تو ریسپی جتنی سیمپل ہوگی بنانے میں اتنی ہی آسان ہوگی اور کھانے میں اتنی ہی مزے دار ہوگی تو سیمپل آسان اور مزے دار ریسپیز کے لیے پلیز میرے ساتھ رہیں تو لے جی اب ہم نے ان کی بھنائی کر لیا اور اس میں اب ڈال دیں گے ہم پانی تاکہ یہ آلو اچھے سے گل جائیں پانی ڈال کے ہم اسے کور کریں گے اور دس سے بارہ میٹ کے بعد کھول کے چیک کریں گے کہ اب ان کی کیا صورتحال ہے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں آلو ہمارے گل چکے ہوئے ہیں تھوڑا سا اس میں پانی ہے ہم نے ابھی اس سے خوشک کر لینا ہے اپنی مطلوبہ ہم رکھیں گے گریوی اگر آپ بلکل خوشک رکھنا چاہتے ہیں تو ویسے رکھ لیں ہم نے اسے ہلکا سا رسمی سا یا بلکل ہلکا ہلکا بیچ میں شوربہ ہوگا جو چھوڑ دیں گے تین سے چار گھٹلیاں املی کی لے کے ان کا ہم نے پلپ نکال لیا تھوڑے سے پانی میں بھگو کے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اسے ایک بہت لا جواب سا ذائقہ آئے گا اور یہ اس ڈش کا لازمی حصہ ہے آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تھانکس فور واشنگ ڈی شوٹ کرتے ہیں اللہ حافظ